اسی سب ایک اور question تھوڑا سا related ہی question ہے میں نے اگر اچھے وقت میں for example بہت بڑی donation دی مسجد کو میں مسجد کو بنانے میں میں نے مدد کی پچاس زار لاکھ دو لاکھ ڈالر دیئے مسجد بن گئی کیا اس مسجد پہ میرا حق اسی طرح یہ جس طرح میں نے دو لاکھ ڈالر کی یا لاکھ ڈالر کی کوئی ذاتی property خریدی کیا اس مسجد کے فیصلوں میں مجھے وہی ویٹو کا حق ہوگا جو میرا اپنی ذاتی property بنانے میں ہے یا اللہ کا گھر ہے اس کے بعد کمیٹی پہ اور اس کی مسجد کے انتظامے پہ چھوڑ دی جائے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس میں ایسا ہے کہ اصل میں تو یہ وقف ہے مسجد وقف ہوتی اللہ کا گھر ہے اور وقف کا مطلب ہے آپ نے جب وہ ایک چیز بنا دی اور انویسٹ کر دی تو بس اب آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کو مالکانہ حقوق اس پر ایسے نہیں ملتے کہ جیسے کہ گھر پہ ملتے ہیں ہاں لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ ایزے متولی اگر آپ نے مسجد بنائی اور خود آپ متولی بنے اور ایزے متولی آپ کو اختیارت موجود ہوتے ہیں کہ وہاں کے نظام کو آپ لے کے چلتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی اس میں تیک کر سکتے ہیں کہ یہ مسجد وقف کر دی ہے اس پر اتنا پیسے میں لگائے میں نے بنائی اور میں اس کا متولی ہوں میرے بعد میری آگے اولاد متولی بنے گی وہ اس کی تولیت سبالے گی اس کی نگران نہیں کرے گی لیکن یہ اس کی ملکیت کسی کے نہیں مراز پر بٹھے گی نہیں لیکن ایزے متولیت خادم ہونے کی ایسے سے فلاں فلاں لوگ اس کے اندر خام کریں گے تو وقف کے اندر آپ اس طرح کی اپنی شرائط رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اپنی شرائط نہیں رکھی آپ نے دو لاکھ ڈونیشن دے دیا اب یہ ہے کہ اب باقی نئی کے میٹیاں جب آ رہی ہیں ان کو علباتہ یہ چاہیے کہ اس کو سپیشل اگار دیں کہ یار مسیح بنانے میں بندے کا بڑا پارٹسپیٹ ہے لہذا جب آئے اس کو سپیشل اگار دیں سپیشل اس کو عزت کریں اس کو رسپیکٹ کریں اور اس کی اس قربانی کا جو ہے جب گویا ہے کہ اچھا سیلہ دنیا کے اندر بطور عزت کے اس کو ضرور دیں یہ اسلام ضرور کہتا ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کو موقع ہے تو اللہ کے لئے کیا بھئی پاسے ہو تیرا کی مطلب ہے اللہ وقت سے گیتا ہے وہ کہا یار میں نے اس مسیح کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے اب کہا اللہ کے لئے کیا یار چلو ہٹو یہ رویہ بھی اچھا نہیں بہت سی جگہ پر لوگ سیاسی اور پوریٹیکل نکتہ نظر سے یہ بھی کرتے ہیں ایسے بیچارے جو پرانے اوٹر دونر ان کو کیک اوٹ کر دیتے وہ کہا دیکھ یار وہ اس کو بیچارہ بڑا انویسٹر تھا اور چھڑو جی اور اللہ وقت سے گیتا ہے اللہ اگر میں خود ہی دے گا یہ غلط رویہ اس لئے اب دونوں طرف سے جب بیلنس چلے گا تو پھر اولفت محبت کے ساتھ مسجد کے اندر دین کا کام صحیح طریقے سے ہوگا بہت شکریہ